کہ کھڑی کباب اور مندی پلاو کھانے والے دسمبر کے شدید سردی میں بھی تندور میں تیار کردہ منفرد ڈیش کے مزے لینے ہوتل پہنچاتے ہیں کیا چادو ہے اس میں ریپورٹ کر رہے ہیں زیشان صفتہ تیرہ گازی خان میں بننے والی ایک ایسی ڈیش جو کہ یہاں پہ کسی بھی ہوتل پہ نہیں بنائی جاتی اور یہاں پہ یہ اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے زائقے کے حوالے سے یہاں پہ اس ڈیش کو ریبک زبان میں لاحمندی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساست مقامی لوگ یہاں پہ اس کو تندوری سجی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس ڈیش کے کس طرح سے تیار کی جاتی ہے اس میں کیا لوازمات استعمال ہوتے ہیں اور کتنے مراحل میں اس ڈیش کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کباب اور پلاؤ تو یقینا آپ نے مختلف قسم کے کھائے ہوں گے لیکن بادام پستہ اور کشمش سے بنا ڈیرہ غازی خان کا مندی پلاؤ اور کھڈی کباب اپنی مثال آپ ہیں مقامی زبان میں مندی پلاؤ اور کھڈی کباب کو تندوری سجی بھی کہا جاتا ہے جس نے بھی ایک بار کھایا تو سجی اور پلاؤ کے باقی ذائقے بھول جاتا ہے کیونکہ مندی پلاؤ اور سجی بنانے کا طریقہ دیگر پلاؤ اور سجی سے یکسر مختلف ہے مطن کے بڑے ٹکڑوں کو خاص مسالہ جات لگا کر دو گھنٹے جاز بھونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ چاولوں کو مسالہ جات کشمش بادام اور زافران کے ساتھ پانی ڈال کر دہتے ہوئے کولوں کے ساتھ تندور میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں گوشت کے ٹکڑے بھی تندور میں دم کیے جاتے ہیں تقریباً چھ گھنٹے کی محنت سے بنایا جانے والا مندی پلاؤ اور تندوری سجی کا ذائقہ اتنی مشکت کے بعد منفرد ہی ہوگا نا تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں پہلے ہم گوشت کو صفی بغیرہ کر کے کٹ بغیرہ لگاتے ہیں اور سپیشل زافران کے ساتھ ہم اس کو مسالے لگاتے ہیں اور تقریباً جب اس کی لکڑی کے اوپر ہمیں ٹیم لگتا ہے دو گھنٹے جب یہ لکڑی تیار ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو چاولوں کو دھو کے پھر اس کے اندر بھی ہم زافران ڈالتے ہیں جب بھاپ چھوڑتی تندوری سجی اور مندی پلاؤ کی خوشبو کھانے والے کو محسوس ہوتی ہے تو مو سے رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں زبان ایک ایسے منفرد ذائقے سے روشناس ہوتی ہے کہ اسے کھانے والا بیان ہی نہیں کر پاتا ساتھ دوست کٹے تھے ہیں پیچھے ہیں سجی اتنا تیار تھے ہیں ایوان ہوتل تھے بہت بہترین مزیدار کوئی اگر ہماری فیملی کو اگر کوئی کوئی پروگرام بغیرہ ہو تو اس سارے پھر ان کو پہلے آرڈر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر یہ شام تک تیار ہوتی ہے ہوتوں پہ تو تقریباً اور بھی بنتی ہے لیکن دو سال سے ہم ان کے پاس آرہے ہیں اور ایوان کینٹین والے کا ماشاء اللہ نام بھی ہے اور ان کا ٹیس بھی بہت اچھا ہے ہم راجن پوس سے آئے ہیں ہم میں نے اپنے بابا کو کہا کہ مجھے سجی کھلانے لے چلیں تو پھر بابا نے اسی مشہور ہوتل میں آئے اور ہم نے یہاں پہ سجی کھا رہے ہیں ابھی بھی بہت مزید کی بنی ہوئی ہے ڈیرہ گازی خان آ کر ایک بار تندوری سجی اور مندی پلاو کھا کر جانے والا دوبارہ ڈیرہ گازی خان آئے اور اس ڈش پر ہاتھ ساف نہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے